اسلام علیکم ویلکم ٹو بینپاکا کچن امید کرتی ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے آج میں لائی ہوں آپ کے لیے بھینگن کے بھرتے کی آسان ریسیپی آئیے انگریڈینٹس نوٹ کرتے ہیں ایک کلو بھینگن جن کو میں نے اچھے سے پانی سے دھو لیا ہے اب میں ان کو ایک ایک کو پکڑ کر ان کے اوپر آئل لگاؤں گی یہ دیکھئے اس طرح ہم نے سب پہ اچھے سے آئل لگا لینا ہے آئل لگانے سے بینگنوں کا چھلکہ آسانی سے اتر آتا ہے آئل اچھے سے تمام بینگنوں کو لگ چکے ہیں اب ایک ایک بینگن کو پکڑ کر چولے پہ رکھ کے جلتے ہوئے چولے پہ رکھ کے ان کو اچھے سے جلائیں گے تاکہ ان کا چھلکہ آسانی سے اتر جائے بینگن اچھے سے جل چکے ہیں اب ہم ان کو ایک بول میں پانی لے کے اس میں ڈالتے جائیں گے تاکہ یہ تھنڈے ہو جائیں اور چھلکہ اتر میں آسانی ہو جائے جب تک باقی بینگن ریڈی ہوتے ہیں اتنی دیر تک آئیے مسالہ تیار کرتی ہوں سپائسیس نوٹ کیجئے ریڈ چلی فلیکس ون ٹی بسپون ہاف ٹی بسپون ہلتی پاودر ہاف ٹی بسپون سوکا دھنیا پاودر ہاف ٹی بسپون سابزیرہ ہاف ٹی بسپون گرم سالہ پاودر ون ٹی بسپون نمک آپ ہسوے ذائقہ لے سکتے ہیں ایک کلو ٹوماتر جن کو میں نے بڑے سلائسز میں کٹ لیا ہے ون ٹی بسپون لسنہ درک پیسٹ تیکسی کو چولے پہ رکھے گرم کر کے اس میں میں ایک کپ اویل ایڈ کروں گی ساتھ ہی اس میں لسنہ درک پیسٹ ڈال کے تھوڑا سا اس کو بھون لوں گی لسنہ درک پیسٹ بھوننے کے بعد ساتھ ہی اس میں ٹوماتر ایڈ کر دیں گے اس کو ہلا کے اب اس کے اوپر ڈھکن دے کے پانچ میٹ کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک ٹوماتر نرم ہوتے ہیں اتنی تک ہم بینگن کے اوپر سے چھلکا اتار کے ان کو ریڈی کر لیتے ہیں بینگن کے اوپر سے چھلکا دیکھیں کتنی آسانی سے اتر آیا ہے بینگن کو پانی سے اچھے سے دھو لینا ہے اس کو کھول کے بھی ہلکا سا ان کے اوپر پانی ڈالیں بینگن اچھے سے دھول چکے ہیں اب ہم ان کو میش کر لیتے ہیں پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور یہ دیکھئے ٹوماتر نرم ہو چکے ہیں اب ہم ٹوماتروں کے چھلکے نکال لیں گے یہ دیکھئے اس طرح تمام ٹوماتروں کے چھلکے ہم اتار لیں گے یہ دیکھئے ٹوماتروں کے چھلکے ہم نے نکال لیے ہیں اگر کوئی دیکھئے ہیں تو آپ بعد میں اٹھا سکتے ہیں اس میں اب تمام ٹوماتروں کے چھلکے ہم نے نکال لیے ہیں ٹوماتر ریڈی ہو چکے ہیں اب میں اس میں بینگن ایڈ کرتی ہوں یہ دیکھئے بینگن اچھے سے میں نے میش کر لیا ہے اب ہم اس میں بینگن ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اب اس پہ ڈھکن دے کے دو تین منٹ کے لیے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں اب یہ اچھے طریقے سے پک چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اگر آپ کھٹا پسند کرتے ہیں تو آپ اینڈ پہ ٹو ٹیبر سپوم لیمن جوس ایڈ کر دیں میری فیملی بہت شوق سے کھاتی ہے اس لیے میں اس میں لیمن جوس ایڈ کر لیوں بینگن کا بھرتا ریڈی ہے اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے ہلکی ہیٹ پہ ڈھکن دے کے دم پہ چھوڑ دیتی ہوں بینگن کا بھرتا تیار ہے دیکھیں ماشاءاللہ اس نے آئل چھوڑ دی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں کٹی ہوئی سبس مچ اور سبس دنیا کے ساتھ گارنش کرتی ہوں بینگن کا بھرتا ریڈی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو اور لک نظر آ رہی ہے بہت ہی مزیدار اور آسان ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے انشاءاللہ نئی ویڈیو کا ساتھ پھر حاضر ہوں گی اللہ حافظ